ویڈیو بہت سپیشل اور خاص ہونے والی ہے کیونکہ میں اپنی فیبیٹ آئیزہ خان کا یہ برائیڈر شوٹ کا رکھ کرنے والی ہوں جو میری فیبلیٹ لوک ہے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر اپنے چینل پینیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضروری کرنا ہے تو دیکھ لیجئے یہ لوک کتنا خوبصورت ہے اور بہت مزک ہے تو چلیے لوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں ہی لوگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے آئی بروز کو شیف دے چکی تھی ہی بیوٹی کلیز کا آئی بروپو میں نے ہندے شیف چوکلیٹ براؤن اور اسے جہے میں اپنی آئی بروز کو شیف دے چکی ہوں اور اس کے بعد جہے میں براون کلر کے شیف لوں گے اسے اپنی فریز لینڈ میں پلیس کروں گے اور اسے ایک فلپی بریش سے اچھتے سے بلائن کروں گی اس کے بعد جہے میں ایک اور ڈاکر براؤن کلر کا ایک اور اسے ہی لہن کی چاہیتوں کو شیف کروں گے اور اسے ہی بریش سے بام کروں گے اس کے بعد میں ایک پتلے سی برش کی اوپر بلیک کلر لوں گی اور اسے میں اپنے آوٹر کورنر اور پریز لائن کی بیچ میں پلیس کروں گی اچھی طرح سے اس کو پلیس کرنا ہے اور اس کے بعد ایک پلیپی برش کی میں سے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے تو یہ جو کلر میں ہم پلیس کرنے ہوں اس لئے پلیس کرنے ہوں تاکہ میری جو آئی شیڈو میں ایک اچھا سا ڈیپ تھا ہے ایک اچھا سا جو ایک لک کریئٹ ہو اور پھر اسے ہم اچھا سا بلینڈ کریں گے بلینڈنگ اسے دکی بلینڈنگ آپ کی بہت ہی خوبصورت اور بہترین ہونا چاہیے تو ہم اچھا سا اس کو بلینڈ کر رہے ہیں اور دیکھیں میں کس طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں آوٹر کورنر میں اور پریز لائن میں میں سے بھی ڈیپ دینے کے لیے انہی دو جگوں پر اچھا سا بلینڈ کر رہی ہوں اپنے بین دو جگوں پر اچھا سا بلینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک کلین پرش لیں گے ایک فلپی کلین پرش لیں گے اور اسے اپنے جو بھی کلر ہم نے پلیس کیے ہیں اپنے پریز لائن میں اور آفٹر کورنر میں سب کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے آپس میں تاکہ وہ ایسے نہ لگے کہ اوپر اوپر سے ہی لگے ہیں اور بلینڈ نے ہوئے بلینڈنگ اسے کی کوئی بھی میک اپ اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ نے بلینڈنگ اچھی طرح سے کیے ہو اس کے بعد جو ہے میں کٹ کریز کرنے والی ہوں ایکچولی اس لپ میں کٹ کریز دیتا ہے امپورٹن نہیں ہے لیکن میں اپنے آئی شیڈو کو پرومینڈ دکھانے کے لیے جو ہے کٹ کریز کرنے لگی ہوں آپ ڈائریک جو ہے شیمر شیڈ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے مسلوس کا کنسیلر لیا ہے اور ایک فلیر برش کے اوپر اس کنسیلر کو میں نے پلیس کیا ہے اور اسے جو ہے پروٹن لے کر میں اپنی کریز لینڈ بنا رہی ہوں ہاپ کٹ کریز کر سکتے ہیں اسے ہاپ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اسے ہم سیٹ کر لیں گے اس کے بعد میں ایک گورلن شیمر شیڈ لوں گی یہ سارے جو شیڈ ہیں آپ کو کسی پیلیٹ میں ایزی لی ایویلی ہوں گے یہاں میں رییوز کر رہی ہوں گلیمر فیس کی پیلیٹ اور وہاں سے میں نے یہ شیمر شیڈ لیا ہے میٹیالک شیڈ کر سکتے ہیں آپ اسے اور اسے میں اپنی فنگرز کی مدد سے اچھی طرح سے اپنی کٹ کریز والی لینڈ میں اپلائے کروں گے اس کے بعد اس چھوٹو سے برش کی مدد سے جو اور تھوڑا سا کلین کرنا ہوگا اسے کلین کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ براؤن سے شیڈ دوبارہ لیں گے اور اپنی کریز لینڈ میں جہاں پر ہم نے شیمر اپلائے کیا ہے اس کے آوٹر کورنر اور اس شیمر کے اوپر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے ہماری بلینڈنگ بہت زیادہ اچھی ہے اور ہمارا شیڈ نکر کیا ہے اور بہت خوبصورت اور حسین لگے اس کے بعد میں تھوڑا سا بلیک شیڈ اور لیا ہے مجھے لگا تھوڑا سا بلینڈ کرنے سے کم ہو گئے تو میں نے دوبارہ سے تھوڑا سا بلیک شیڈ لیا ہے اور اسے جو ہے میں ایک بلینڈنگ برش کی مدد سے اچھی طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں آپ نے ساری کلرز کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بلیک کلر تھوڑا سا کم ہے یا دپس تھوڑی سی کم ہے تو آپ تھوڑا سا کلر اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں میں سروز کے یہ گلیٹر پیلٹ یوز کر رہی ہوں اس کا شیڈ جو ہے زیرو ٹو ہے اور میں یہاں سے یہ میٹیلک سا جو کوپر براؤن سا یا پھر گولن براؤن سا میٹیلک سا جو کلر ہے اس کا گلیٹر میں نے اپنے آنکھوں پر پلیس کیا ہے اس کے بعد میں یہ کیک لائنر یوز کر رہی ہوں اس کیک لائنر کے مدد سے میں اپنی لائنر کو اچھی طرح سے اپلائے کروں گی اور اپنے بلکل دہان سے باریک جو ہے ایک طرح سے لائنر اپلائے کرنا ہے اور یہ لائنر برش اور اس لائنر کے اوپر میں پہلے بھی ریویو دے چکی ہوں کافی اچھا لائنر ہے یہ اور یہ لائنر برش جو ہے نیل آرٹ کا برش ہے تو میں اسے ایسا لائنر برش یوز کر رہی ہوں اس کی ٹپ بہت فائن ہوتی ہے اس لئے مجھے بہت پسند ہے اس کے بعد میں اپنا ونگ سمجھ کروں گی اور آئیزا خان کی اس لکھ میں بھی ان کا ونگ سمجھ ہے اور پروپر ونگ نہیں ہے سمجھ ونگ ہے تو میں نے یہاں پر اپنی ونگ کو سمجھ کیا ہے اس کے بعد میں یہ لائشز یوز کر رہی ہوں خوبصورت سے یہ لائشز میں نے علی ایکسپریس سے آرڈر کی ہے اور اسے اچھی طرح سے اس طرح سے توڑے موڑیں گے کیونکہ اس طرح سے اس کی سکتی یا اس طرح سے اس کا اکر یا پھر جو بھی صرف سپن ہوتا ہے وہ ختم جائے گا اور ہماری آئیز پر چی طرح سے بیٹھ جائیں گی اپنے چی طرح سے اس کو اپنے آئیز میں بٹھانا ہے اسٹری لندن کا آئیلیش گلو میں یہاں یوز کیا ہے بہت اچھا آئیلیش گلو ہے میں کافی سالوں سے اسے یوز کر رہی ہوں اور ایک ٹیوب آپ کے سالوں چل جاتی ہے تو یہ ٹیوب مجھے بہت پسند ہے آئیلیش گلو اور سیم براؤن اور بلیک آئیشیڈو سے جہاں میں اپنے انٹریلائز کو ڈن کر رہی ہوں اس سے پہلے جہاں میں نے کاجل اپلائے کر دیا اپنی واتر لائن میں اور اسے بھی اچھی طرح انسین دونوں میں بلینڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں سیون کول کا ہائلائٹر لے رہی ہوں اسے میں اپنی برو بون اور انر کونر کو ہائلائٹ کر رہی ہوں اس کے بعد یہ ہے ہمارا آئیلوک کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں بلش اپلائے کر رہی ہوں میرا فیوریٹ بلش اپلائے کر رہی ہوں اس کے بعد جو سیون کول کا ہائلائٹر میں اپلائے کر رہی ہوں فین بروش کی مدد سے تو یہاں پر یہ لک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور بہت مزے گئی ہے مجھے یہ لک لگا اگر آپ کو یہ لک پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے